اہم بورد ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے اگر اس کو اسکانڈل کیا جائے تو اس حکومت سے منسلک پہلے مبینہ اسکانڈل کے حوالے سے نیپ کی تحقیقات ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کا تعلق اس موجود سے ہے جس کا ذکر آپ اس پرگرام میں بارہا سن چکے ہیں یعنی کہ ایلین جی گیس کی قریداری اور اس حوالے سے جو ٹیمنل تعمیر کیا گیا وہ جس طرح سے دیا گیا اور اس کی جو آئندہ کا کاروبار ہے اس حوالے سے تحقیقات نیپ کر رہی تھی اور اب وہ ہماری اطلاعات کی مطابق یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایلین جی کی قریداری پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے توانائی کے شعبوں کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ تصور یہی ہے کہ ایلین جی تیل کے مقابلے میں کہیں سستی ہے اور بہت ہی بہتر ایک فیول ہے اور بجلی کے کارخانوں کے لیے خات کے کارخانوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا نیم المدل ثابت ہوگا تیل کا یا دوسرے جو پاکستان کے گیس کے زقائر پر پریشر ہے وہ اس سے کب ہوگا اور یہ ایک بہترین عمل ہے لیکن جس انداز سے اس کو کیا جا رہا ہے اور اس میں جو حکومتی کردار ہے خاص طور پر گیس کی خریداری کے حوالے سے اس میں شکوک شبات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں سوالات سامنے آ رہے ہیں یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے اس لیے کہ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان کو آئندہ سالوں میں اربو ڈالر کی ایل ایج جی کی خریداری کرنی ہے اس لیے ہم جیسے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے ہو اور دنیا کی بہترین قیمتوں سے ایل ایج جی خریدی جائے تاکہ اس کا فائدہ اور مکمل فائدہ پاکستان کے تبانائی کے شعبے کو اور پھر پاکستان کے عوام کو ہو اس لیے ہم مسلسل اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اب اس کی نیب کی تحقیقات ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس کا ایک بہت اہم موڑایا ہے کل اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کل ایل این جی ٹرمنل کے سابق سی او اور پاکستان سٹیٹ آئل یعنی پی ایس او کے حالیہ دنوں میں نامزد کردہ منیجنگ ڈریکٹر شیخ عمران الحف کو نیب نے طلب کیا تھا اور کل ان سے تقریباً پانچ گھنٹے تک نیب حکام نے تحقیقات کی ہے ان سے سوالات کیے گئے ہیں یہ سب سے اہم شخصیت ہے اس پورے معاملے میں جو کہ براہ راست نیب کو جنہوں نے طلب کیا جن کو طلب کیا نیب نے اور جن سے کئی گھنٹے تحقیقات کی گئی ہے شیخ عمران الحق کل اس لسلے کا یہ بہت اہم دن تھا اور کل اس تحقیقات کے دفیجے میں ہماری اطلاعات کے مطابق جو تفتیش ہے اور جو پروب ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اسی دوران آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت کی خواہش کے مطابق اور اس کے دباؤ کے پیش نظر سوئی ناردن گیس پاکستان لیمیٹڈ کے مینیجنگ ڈیریکٹر عارف حمید نے بلاخر اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے ان کو گزشتہ ہفتے اچانک برطرف کیا گیا تھا اور رات و رات ان کو تبدیلی کے حکامات وزارت پانی اور بجلی کی جارب سے پہنچا دیئے گئے تھے باقی بھی جگہ وزارت پیٹرولیوم اور نیچنل لسورسز کی جارب سے پہنچا دیئے گئے تھے لیکن ایس این جی پی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے اس حکومتی حکومتی فیصلے کے خلاف اعتجاج کیا تھا اس کو ماننے سے کار کیا تھا لیکن اس سے پہلے لاہر ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا اہمیت کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے دو نائبین دو ڈیپیٹی منیجنگ ڈیریکٹرز امجد لطیف اور عامر طفیل نے آج عارف حمید کی جگہ وقت اور قائم مقام ایم ڈی ذمہ داری نہیں سمالی اور انہوں نے اس سے معذرت کر لی ہے جس کے بعد ایک سے دوسرے آفیشل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق جو تحقیقات ہو رہی ہے اس وقت ناب میں اور جو کہ ایک اہم موڑ پر ہے اس میں ذرائع کہتے ہیں کہ ناب نے الینجی ٹرمنل میں مبینہ طور پر جو کرپشن کی گئی ہے اس کے شوائد حاصل کر لیے ہیں اور ناب جلد چارج فریم کرنے والا ہے یہ بھی ہمیں بتائے گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناب تحقیقات سے شاید یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہیر پھیر کے سبب ہی پیپرہ قوانین کے برخلاف صرف ای ٹی پیل کو یعنی کہ الینجی ٹرمنل پاکستان لیمیٹڈ کیوں واحد بولی کے حوالے سے منتخب کیا گیا اور یہ ٹھیکا ان کو دیا گیا کہ وہ ٹرمنل بنائے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ناب اس معاملے کی جرد تک پہنچ رہا ہے کہ بولی میں حصہ لینے والے دیگر شرکہ کو بغیر وجہ بتائے ناہل قرار دیا گیا اور ایک ہی شریک کار تھے جن کو کہ اس معاملے میں ناہل قرار دیا گیا تھا معاملے کی تحقیقات کے لیے ناب نے پی اے سو اور سوئی سادن گیس کو اب خطوط لکھے ہیں ان سے ریکارڈ بھی تلم ہو چکا ہے اور دیگر دستاویزان بھی ناب حاصل کر چکی ہے جو الزامات ہیں جن کی تحقیقات اس وقت ناب کر رہی ہیں اور ہم آپ کو دورائیں گے یہ فیلحال صرف الزامات ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوئے ہیں اور ہر صورت میں پاکستان کی بہت ہی بہت بہت بر کمپنی ہے انگرو پاکستان کے کوفنڈ سیکٹر کی بہت 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 بر کمپنی ہے اس لیے ہم احتیاط سے کام لیں گے اور ہم کہیں گے کہ فیلحال یہ الزامات ہے کیونکہ تحقیقات اینگرو کی ہی یہ سبسیڈری ہے الانجی ٹرمنل جس کے خلاف یہ تحقیقات ہو رہے ہیں اور الزامات جو کہ ناب جن کی تحقیقات کر رہی ہیں ان میں ایک الزام یہ ہے کہ الانجی ٹرمنل کی مجبوری لاغت ایک سو پیتیس ملین ڈالر یعنی تقریباً ساڑھے تیرہ روپے ہے اور اس کو چلانے کے اخراجات جس میں خاص طور پر فلوٹن سٹیوریج اینڈ ری گیسیفیکیشن یعنی ایف ایس آر یو کے چارجز بھی شامل ہیں وہ تقریباً پیتیس ملین ڈالر ہیں یعنی ساڑھے تین عرب روپے سالانہ ہیں یعنی کہ اس میں ایک جو پلانٹ لگا ہے یہ لگا ہے کل ملا کے ساڑھے تیرہ عرب روپے میں اور اس کے بعد اس کے سالانہ اخراجات ایف ایس آر یو کی مد میں جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین عرب روپے سالانہ ہوتے ہیں یہ تو ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہے اب جو الزام لگایا گیا ہے دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پچانوے ملین ڈالر سالانہ یعنی تقریباً ساڑھے نو عرب روپے سالانہ ٹرمنل آپریٹر یعنی اینگرو ایلنگ جی کو دیے جائیں گے یہ وہ شرح ہے جس کے حساب سے ان کو ادائیگی کی جائے گی تمام اخراجات نکال کے ایک دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ پندرہ سال میں اینگرو ایلنگ جی کو ایک سو پیتیس ملین ڈالر یعنی ساڑھے تیرہ عرب روپے کی سرمایہ سوائے کاری پر نو سو تین ملین ڈالر یعنی کم از کم نوے عرب روپے کی کمائی ہوگی یہ الزام میں کہا گیا ہے ابھی فی الحال اس کو ثابت ہونا باقی ہے کہ اتنی پرکشش جو مراحت ہیں یا پیشکش ہے وہ دی گئی اس ٹرمنل کو جس کے ذریعے اس کو صرف ساڑھے تیرہ عرب روپے کی جو لاغت ہے اس پر اس کی جو ریٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو کہ نو سو ملین ڈالر سالانہ ہے اور پھر وہ آگے چل کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مگر بہرحال یہ الزام ہے ایک الزام یہ بھی ہے کہ ایلنگ جی درامت ہونا ہو ٹرمنل آپریٹر اینگرو ایلنگ جی ایٹی پیل کو روزالہ دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر ادا کرنے ہوں گے یہ الزام نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ فگرز سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اینگرو ایلنگ جی کی جانب سے ری گلسیفیکیشن چارجز میں بھی بہت زیادہ ہیں جبکہ دو کمپنیاں اور ایک ایلنگ جی پلان لگانے کے لیے اس سے لگانے والی کمپنی اس سے کہیں کم ریٹ کی بولی دے چکی تھی لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ جن ریٹ پہ یعنی کہ ٹولنگ چارجز یعنی کہ دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر جو رقم ڈیلی کی بنیاد پہ کپیسٹی چارجز کے حوالے سے لیولائزڈ جو چارجز ہے تیرف ہے اس میں جو دی جا رہے ہیں دراصل یہ عالمی جو میار ہے اس سے کم ہے جو اس وقت دنیا میں اس کام کے لیے ایلنجی ٹرمنل کی اس فسیلٹی کے لیے جو چارجز دی جاتے ہیں یہ اس سے کم ہے یہ اس الزام کے جواب میں کہا گیا ہے جیسے کہ ہم نے کہا یہ سارے الزامات ہیں اور نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور شاید وہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان الزامات میں ثابت ہونے والا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے یہ ثابت ہونے والا ہے کہ ایلنجی ٹرمنل نے کرپشن کی ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انتہائی نازک موقع پر ہیں اور یہ حکومت کے لیے بہت اہم ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں ایک اور الزام جو اسی حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ایلنجی ٹرمنل سے حاصل گیس پرڈس آئل سے بھی زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے وابڈا اور انٹی ڈی سی پہلی ہی ایلنجی پاور پر پلانٹ چنانے سے معذرت کر چکی ہے یہ ایک سنگین معاملہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جس رقم پہ گیس خریدی جا رہی ہے کیا اس کی وجہ سے اور اس کے بعد جو چارجز اس پر لگ رہے ہیں جو اخراجات اس پر آ رہے ہیں تو اس سے اس پورے کی جو فلسفہ ہے اس کی وہی فوت تو نہیں ہو جاتا کیونکہ گیس ایلنجی تو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ سستی پڑے گی اور یہ تیل سے سستی پڑے گی اور یہ ہمارے لیے ایک بہتر نمل بدل ہوگا لیکن اگر وہ تیل سے بھی مہنگی پڑ رہی ہے تو یہ ایک بہتی غور طلب معاملہ ہے یہ اس سے پہلے الزامات جو سامنے آئے ہیں اس میں دشواریاں ہیں اس میں پرائسنگ فارمولا نہیں ہے اور اگرہ اس کو غیر شفاف قرار دے چکی ہے یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ اگرہ تو ریگولیٹر ہے اور اس نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے وہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری ادارے کو بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ جو ایلنجی خریدی جا رہی ہے وہ شفاف طریقے سے خریدی جا رہی ہے اس کا پرائس کا میکینزم صحیح ہے اس کے لیے تمام درجات صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے گیس کی خریداری کے حوالے سے ٹرمنل کی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا اور بہت زیادہ اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی پوری انرجی پولیسی اس کے ساتھ اس ان تمام معاملات کے ساتھ جلی ہے حکومت کے لیے یہ حالیہ دن اور ہفتے بہت اچھے نہیں ہیں انرجی کے حوالے سے کیونکہ نندی پور پروجیکٹ کی تواہی کی خبریں اسی دوران سامنے آئی ہیں اور وہاں شگاپ طریقے سے سامنے آئی ہیں حکومت کی انرجی پولیسی پر وہ کلنگ کا ٹیکہ لگ کے سامنے آ چکا ہے اور خاص طور پر جو بسنس سینس ہے جو منطق ہے شمسی طوانائی کا جو پلانٹ لگایا گیا تھا بھاول پور میں ایک سو اکتیس ملین ڈالر سے اس کی جو منطق ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کے نیمل بدل اور پھر اس کا جو آؤٹپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہے تو حکومت کی انرجی پولیسی میں اس وقت شدید مسائل ہے اور اب معاملہ پہنچا ہوا ہے ایک اہم معاملہ نیب میں ہے جو کہ فیصل اکن مرحلے میں ہے جس میں کل انرجی ٹرمنل کے سابق سی او اور جن کو کہ اب موجودہ حکومت نے اور جناب شاہد خاکان اباسی نے پی ایس او کا ایم ڈی بنا دیا ہے کل پاک گھنٹے تک نیب نے ان سے زبردست تحقیقات کی ہے تفتیش کی ہے اس کے نتائج فلحال ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن بہت اہم پیشنافت ہے لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج پورے پاکستان میں اس حوالے سے گفتگو ہے نامہ آرائی بھی ہوئی ہے کہ پرائیوٹ سکول کی فیصل بڑھائی گئی ہے پورے پاکستان میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ کیا نوٹس حکومتی کارکردگی کا بھی لیا گیا ہے کیا صوبائی حکومتی بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو ان کی ملکیت میں ہیں یعنی کہ قومی اسکول ہیں جو سرکاری اسکول ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں پرائیوٹ سکول کے حوالے سے یہ اہم پیشنافت ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد منمانی پیشوں کی حصولی کے خلاف سرکو پر آگا ہے بند کرو بند کرو دو پیٹس دو پیٹس بند کرو بند کرو قمیسنے کراچی کی رکھ کہاں ہے 41,000 کے قریب مہینے کی پیس پڑ جاتی ہے وزیراعظم کا پوچھ پیسوں میں اضافے کا نوٹس ویلکم بیک عام تاثر ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں جو بنیادی ذمہ داری ہیں وہ اس سے آرہی ہے اس کی ان پر ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی وہ ذمہ داریاں چلی گئی ہیں نجی شعبوں میں یا چیریٹیبل آرگنائزیشن میں اگر سرکاری اسپطالوں میں علاج نہیں ہوتا تو آپ نجی اسپطالوں میں جائیں یا چیریٹی کے ہسپطالوں میں چلے جائیں سرکاری اسپطال میں اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو انڈس ہسپطال میں چلے جائیں اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ میمن ہسپطال میں چلے جائیں اس طرح سے ایک بنیادی ذمہ داری جو صحت کی حکومت کی ہے وہ اس سے بریو زبا ہے کیونکہ اس کے لیے پرائیوٹ ہسپطال بھی بن گئے ہیں چیریٹی ہسپطال بھی بن گئے ہیں اسی طرح سے تعلیم کے معاملے میں بھی صورتحال یہی ہے کہ جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری سکول بنا ہے سرکاری کالجز بنا ہے اور ان کا میار اتنا بہتر ہو کہ اس میں مل کلاس لوگ غریب لوگ اپنے بچوں کو بھیج سکے اور بیاری تعلیم حاصل کر سکے بگر حکومت اپنی ذمہ داری سے بریو زبا ہے اس لیے پرائیوٹ سکولز صاحب نے آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پرائیوٹ سکولز بجائیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کریں سندھ کے سب سے بڑے شہر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے پندرہ سے بیس سال کے دوران سرکاری ستہ پر ایک بھی سیکنڈری سکول پراپر سکول نہیں بنائے گیا ایک بھی نہیں بنائے گیا ہے ایک بھی پرائیوٹ سکول نہیں بنائے گیا ہے کالجز کا یہ حال ہے کراچی جیسے شہر میں کہ اس میں نوے فیصد اسات ہزار نہیں ہیں اور پراپر کلاسز نوے فیصد سرکاری کالجز میں نہیں ہوتی اگر اور کسی صورت کے حال حال کو دیکھ لیں اگر سیکیورٹی کی بات ہے تو آپ پرائیوٹ گارڈ لے لیں اگر آپ کو تجہیز و تکفیم کرنی ہے تو آپ ایدھی کے پاس چلے جائیں اگر وقت پڑتا ہے آپ کو ایمبلنس کی ضرورت ہے تو آپ چھیپا اور دوسری ایمبلنسز کو بلالیں اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں تو پھر بھی چیریٹیبل آرگنیزیشن ہیں دستر خون ہیں جہاں پر آپ جائیں جہاں پر متوول لوگ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں سرکار کی صورتحال ہے وہ ہے چوکی داری کی اور آج بھی وہ چوکی داری کی صورتحال لظر آتی ہے ایک بار پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان بھر کے بچوں کو ان کی ایک بہت بڑی کسیر تعداد کو شہروں میں رہنے والوں کو جانا ہے پرائیوٹ سکولز میں پرائیوٹ سکولز پر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فیسوں کے معاملات سابنے آتے ہیں پرائیوٹ سکول والے اپنی مشکلات بتاتے ہیں پیرنٹس برداشت نہیں کر سکتے اس فیس سٹرکچر کو ان کے پاس گنجائش ہے نہیں آپشن ہے نہیں کہ وہ سرکاری سکولوں میں چلے جائے اور پھر وہ صورتحال جو آج پورے پاکستان کے تمام شہروں میں جنم لے رہی ہے چھٹیوں کے بعد سکول کھڑے فیسے بڑھ گئی ہے اور فیسے بڑھنے کے نتیجے میں الظاہر ہے کہ والدین پریشان ہیں اور وہ اس پر اتجاج کر رہے ہیں حکومت کہتی ہے اب حکومت آتی ہے میدان میں اور وہ کہتی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون اس کے فیس بڑھاتا ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہیں جو کہ حکومت کر رہی ہے آج کراچی میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہوئی پچھلے تیر دن سے اس حوالے سے اتجاج بھی ہو رہا ہے اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے ایسن شاڑ ڈیو کی اپورٹ پرائیوٹ اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں ہوشربہ اضافے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں کراچی میں اسکول فیسوں میں اضافے کے خلاف اتجاج کا سلسلہ تین ستمبر کو نورت ناظم آباد میں ایک نیجی اسکول کے سامنے مظاہرے سے شروع ہوا جس کے بعد کئی روز سے مظاہرے جاری ہیں جبکہ طلبہ کے والدین نے آج بھی پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی والدین کے احتجاج کے بعد نورت ناظم آباد کے ایک بڑے نیجی اسکول نے والدین کو ایک پرو فارما جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو والدین یہ پرو فارما بھر دیں گے ان سے اس سال پرانی فیسے وصول کی جائیں گی لیکن اگلے تعلیمی سال میں ان کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا والدین کا کہنا ہے کہ اسکول مافیا حکومت سندھ سے زیادہ تاکرور نظر آتی ہے کمیشنر کراچی کے نوٹس کے باوجود فیسوں میں بلا جواز اضافہ واپس نہیں لیا جا رہا اسکول والدوں نے بخاہدہ ہمیں تھریٹننگ لیٹر دے دی ہے اگر آپ وہ پڑھنے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر ہمیں تین دن میں اپنی فیس نہیں جمع کروائی وہ ہمارے بچوں کا نام کر دیں گا اسی ریشو سے فیس بڑھتی رہے گی تو ہمارا سوال یہ ہے اگلے پانچ سال میں کیا فیس سوہ لاکھ سے تو اوپر ہو جائے گی کمیشنر کراچی صاحب نے ایک اعلان تو کر دیا ایک ڈیریکٹیف تو دے دیا لیکن اس ڈیریکٹیف کا فالو اپ کیا ہے مطلب یہ ریٹ تو قائم نہیں ہوئے نا ان کی نیجی اسکول مالکان نے ایک طرف تو والدین کو بچے نکالنے پر پروفارما تھما دیا ہے لیکن دوسری جانب وہ اس بات تو ماننے پر بھی تیار نہیں اور ان کا موقع ہے کہ بچوں کو اسکول سے نکالنے کی بات نہیں کی گئی اسکول مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ فیسوں میں اضافے کی وجہ اسکول میں تعلیم کا عالی میار اور غیر ملکی میار کی سہولیات کی فرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نکلوانا ہے تو آپ سال بھر یہاں رکھیں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے پچھلے سال کی جو اسی کلاس کی فی جس کلاس میں بچا ہے اس کلاس کے لئے پچھلے سال کی فی تھی ہم آپ کو اسی کلاس میں ٹی فی پہ رکھ لیتے ریجسٹرار پرابیڈ اسکول کراچی کے مطابق نیجی اسکولوں کی جانب سے محکمہ تعلیم کو اطلاع دیے بغیر فیسوں میں اضافہ غیر قانونی ہے ریجسٹرار نے شہر کے پچیس نیجی اسکولوں کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ پرابیڈ اسکولوں کے بارے میں نئی پالیسی جلد بنائی جائے گی ہم لائکہ وائز سوچ رہے ہیں کہ پالیسی بنائیں گے اور علاقے کے اسکول کو مطابق دیکھ کر اور سہولتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو ایسا ہی ایک فیس اسٹرکچر دیں گے جو افورڈنگ ہو نیجی اسکولوں کی فیسوں میں اضافہ کے خلاف والدین سراپا احتجاج ہیں جبکہ محکمہ تعلیم اور حکومت سنگھ کی جانب سے ابھی صرف نوٹیس ہی لیے جا رہے ہیں فیسوں میں غیر معمولی اضافہ نے والدین کو ہلا کے رکھ دیا ہے والدین نے احتجاج کر کے اپنا حق ادا کر دیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم اپنا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں پروگرام کامران خان کے ساتھ کے لیے احسن چانڈیو دنیا نیوز کراچی آئیسولیٹڈ میٹر ہے ظاہر ہے کہ جب اسکولوں کی فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے تو والدین اپنی رسورسز دیکھتے ہیں اپنی تنقاہوں کو دیکھتے ہیں خاص طور پر جیسے مثال کے طور پر کراچی شہر کا معاملہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جب کراچی الیکٹرک کے بلو میں آسطن پندرہ سے پچیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے یعنی کہ بجلی کے بلو میں پندرہ سے پچیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب جب ان کے بچوں کو اسکول کی فیصد میں اضافے کے بارے میں بتایا گیا تو یقینی طور پر جو والدین ہیں وہ پریشان ہو گئے مگر جو اضافہ ہوا ہے بجلی کے بلو میں انہوں نے اپنی جو تنخواہ ہے اس کو الوکیٹ کیا بجلی کے بل دینے کے لیے کیونکہ بل نہیں دیں گے تو بجلی کر جائے گی لیکن اسکولوں کے حوالے سے ظاہرے کے ایک پریشر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ والدین بچارے اس وقت پریشر کر رہے ہیں نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بر کے تمام بڑے شہروں میں والدین کے لیے پرائیوٹ سکول میں جانے والے بچوں کے والدین کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ سارے ہی بچوں نے پرائیوٹ سکول جانا ہے اور اگر اچھے سے اچھے سکولوں میں جانا ہے تو اس کی جو اخراجات ہیں وہ بھی دینے ہیں مگر اس کے لیے پھر اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس سلکوں پہ کیفت ہو جاتی ہے جو کس وقت نظر آ رہی ہے سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں کا میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں پچھلی کئی دہائیوں سے کئی دہائیوں سے کوئی سرکاری سکول نہیں بنایا ہے کوئی کالج نہیں بنایا ہے کوئی کالجز کے اندر سرکاری کالجز کے اندر تعلیم کا پروپر بندوبست نظر نہیں آتا ہو تعلیم نہیں ہے سرکاری سکولوں میں تعلیم کہنے کو ہے وہ بھی بالکل نہیں ہے تو ہر شہری پرائیوٹ سکول جانے پہ مجبور ہے لیکن اس کے لیے اب ان کی فیسوں کو کیسے منیج کریں گے جناب نصار کھوڑو سبائی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ نصار کھوڑو سب کیا کر رہے ہیں آپ پوری صورتحال میں کیا اسکول کی جو فیس کا نظام ہے جو یہ فیس ہے یہ سرکاری سطح پہ آپ ریگولیٹ کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سلسلے میں بھائی آپ نے کہا حکومت کے کنٹرول سے باہرین کی بات میں پہلے کہہ دوں کہ یہاں سندھ میں کوئی پندرہ بیس ہزار اسکول ہیں جو پرائیوٹ اسکول کہلاتے ہیں جس میں کچھ تو ویسے ہیں جو اکسفورڈ اور کیمرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں کچھ ویسے ہی ہیں جیسے میٹرک پڑھاتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے بات ریجسٹریشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس اور یقینی طور پر سارے پرائیوٹ اسکول چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں ان کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریجسٹریشن کے کچھ قواعد ہیں ریجسٹریشن کے کچھ شرائط ہیں اور یقینی طور پر شرائط کے لحاظ سے جو بھی ہوتا ہے تو یقینی فیز بغیر پوچھے بڑھانے کا توقع اس میں اس میں تک نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے قانون میں کہ اپنی مرضی سے فیز بڑھا لے لیکن اکثر اور پیشتر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سکول یہ فیز بڑھا دیتے ہیں یہ بات اچانک آئی ہے یقینی طور پر والدین نے احتجاج کیا ہے والدین کے احتجاج کے بغیر بھی ہم ان کو اور زیادہ اس قانون کو اگر کوئی اس میں کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے میں نے کل اپنی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بلائے ہیں اور یہ جو پرائیوری سکول کی اسوسیشنز ہیں ان کو بھی میں نے بلائے ہیں کہ یہ تدارک ہو سکے شکایت دور ہو سکے میں نہیں چاہتا کہ میری ماں بہنیں بھائی بذرگ روڈ پہ آکے کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری اتنی زیادہ فی ہو جاتی ہے چھوٹے بچے ہیں نرسری کلاس میں پڑھتے ہیں پھر بھی دو دو لاکھ روپے فی مانگتے ہیں نرسر وہ فی مانگتے ہیں لیکن ایڈوانس کے چار چار مہینوں کے فی بھی مانگتے ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ ایک کم مانیٹرنگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے میں اس کا کوشش کروں گا کہ یہ مانیٹرنگ بھی بہتر ہو سکے قانون پر عمل بھی ہو سکے اور اپنی منمانی کرنے سے بھی اسکول باز آئیں ہو سکتا ہے بڑے اسکول ہوں گے اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرتے رہیں اور ہم ہمارے قانون کا وہ کوئی خیال نہ رکھیں بہت بہت شکریہ جناب نسار کھوڑو ہمارے ساتھ ہے پرائیوٹ سکولز کا بھی موقع ہے ہم جانتے ہیں اور اس کے لئے لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آل پاکستان پرائیوٹ سکول اسیسیشن کے سربراہ جناب کاشیف مرزا بہت بہت شکریہ کاشیف مرزا صاحب پرائیوٹ سکولز کے خلاف پورے ملک میں اس وقت اعتجاج ہو رہا ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ کہا ہی جارہا ہے کہ آپ لوگ مسلسل فیز بڑھاتے ہیں منمانی طریقے سے بڑھاتے ہیں پھر آپ اکھٹی فیز سے بھی وصول کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ پیرنٹس لائیں گے کہاں سے کیسے آپ کو یہ فی دیں گے دیکھیں جی پہلے کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا اس شکریہ آپ نے پرائیوٹ سکولز کے حوالے سے بھی موقف کو لے کر آئے بھی تک ہمارا موقف ہی کہیں نہیں پہ آ رہا تھا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ یہ جو ایک دم ایک ہائپ کریٹ کر دی گی میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے پرائیوٹ سکول کا ایک لاکھ باون ہزار پرائیوٹ سکول اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اگر ہم سے پنجاب میں دیکھیں چھاسی ہزار سکول کام کر رہے ہیں اور حالت یہ جو اس کے ابھی نشاندی آپ نے بھی کی سندھ میں پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ تریسٹھ ہزار سکول سے آج سے دس سال پہلے اور رائٹ نو آبادی بڑھنے کے بعد جو سٹیندھ ہے وہ محض چون ہزار پر آ چکی ہے اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ اپنا قبلہ دروس کرے اور ٹونٹی فائیو اے کے اوپر ایکٹ کے اوپر آرٹیکل پہ گورنمنٹ اگر ایمپلیمنٹ کرے تو شاید پرائیوٹ سکول کی ضرورت نہیں اگر ہم ہیں تو ایک بات تو بڑی واضح ہے پیس بیس پچیس تیس سالوں سے اگر آپ لاوس ریکرز اٹھا کے دیکھ لیں تو پرائیوٹ سکول نے ریزرلٹس دیئے ہیں کوالٹی دیئے ہیں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو یہاں پہ ایشو کریئٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں فرس ٹائم ہوا ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہیں جو ہماری انفرمیشن یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیرنٹس کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ پیرنٹس کے بھی ریزرویشن ہیں لیکن جو اس منظم انداز سے یہ کمپین ڈیزائن کی گئی ہے یہ بنیادی طور پر وہ سو کالڈ ایک نام نہاد سیول سوسائیٹی ہے انجیوز ہیں جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں سیچویشن کو اور اس کے اصل وجہ جو ہے یہ ہماری الیکشن کمپین ہے الیکشن کمپین میں ہر جو پارٹی ہے وہ اپنا اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نیکسیمم جو ووٹ لے سکیں ہم مجھے آپ چھوٹی سی ایک بات بتائیں یہ جاننا ضروری ہے آپ پلیز یہ سمجھیں کہ یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس پریشان نہیں ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں ان کے ریسورسز ان کی سیلیریز ان کا پاکٹ وہ ریسٹرکٹ ہیں بجلی کے بلو کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے دوسرے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے روز بڑھ رہا کے اخراجات بڑھ رہے ہیں پھر یہ فیس بچوں کی دینی ہوتی ہے اور یہ ان کا پریشر اور یہ جو انکریز ہوئی ہے فی کے اندر یہ بہرحال ایک بہت ہی جینوین cause of concern تو ہے یہ صرف انجیوز کا معاملہ نہیں ہے خان صاحب جو آپ نے بات کی یہ تو ہمارے اس موقف کی تو آپ نے تعید کر دی ابھی ہم بات کر رہے ہیں 20-25-30% جو ہے وہ الیکٹرسٹری ریز ہی ہے وہ صرف گھروں کی تو نہیں نہ ہوئی وہ ان اداروں کی بھی ہوئی ہے inflation rate right now 15-25% کے درمیان فال کر رہے ہیں وہ گھروں کے لیے نہیں وہ ہم سب کے لیے بھی ہو رہے ہیں اب ہم 23 tax بھی دیتے ہیں commercial buildings ہیں commercial ہمارے تمام اخراجات ہیں اور جن اداروں کی یہ بات کر رہے ہیں دو دو لاکھ رپیہ جو کہہ رہے ہیں جو فیس ایسی کو فیس میرے تو نظر میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی فیس چارج کر رہے ہیں تو اگر وہ elite اگر services بھی تو دے رہے ہیں اگر elite service دے رہے ہیں تو جو ہمارے knowledge میں ہے وہ 10% سے لے کے 20% کے درمیان فیس ریز ہوئی ہے وہ class بھی اس کو negotiate کرنے کو تیار ہے مل بیٹھ کے discuss کرنے کو تیار ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں security provide کرنا government کا کام ہے ہمارا نہیں ہمیں لگا دیا گیا ہے اسے جی کمانڈو لاو security تمہارے ذمہیں ہمیں کہا کہ یہ 25 اے جو ہے article یہ آئین کا یہ government نے دینا ہے ہم دے رہے ہیں اگر ہم سب چیزیں دے رہے ہیں تو وہ quality ہمیشہ cost کے ساتھ نتی ہوتی ہے اگر آپ cost کی بات کریں گے تو آپ خود یہ جانتے ہیں اس وقت جو ملکیں اندر اگر 15-25% تک fall کر رہا ہے آپ کا inflation rate اس کو کون cover کرے گا آپ اگر ہم سے facilities مانگتے ہیں generator آپ مانگے آپ ہم سے UPS کی facility security ہم آپ کو provide کریں آپ وہ quality جو کسی بھی elite school سے concern ہو آپ اگر ہم سے demand کریں گا تو اس کا تعلق ہے cost سے اب یہاں بھی میں ایک چیز آپ سے گوشے گزار کروں گا یہ جتنے لوگ show ڈال رہے ہیں یہ president سے لے کے prime minister اور justice صاحب ہیں سب تک ان کا دروازہ knock کر رہے ہیں ہم ان سے humble سے request کر رہے ہیں آپ آؤ اور ہم بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک لاکھ 52000 school مکمل ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ سڑکوں پر رہنے کے لیے یہ جا رہے ہیں یہ ہمارے سب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے آپ مجھے چھوٹی سی ایک بات بتائیں کیا ہم نے یہ درنا سیاست جو ہے ہر دروازے پہ لے کر آنا ہے اگر تو مسائل حل نہیں ہونے اور درنے ہونے تو مجھے بتائیں قانون کی ضرورت کیا رہے گی 1984 آرڈینیس ہمارے اوپر اپلائے ہوتا ہے کیا قانون میں اگر کوئی گنجائش ہے اگر ہم وائلیشن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم وائلیشن نہیں کر رہے ہیں تو یہ راستہ بھی جو ہے غلط ہے اگر آج یہ اتجاج کر رہے ہیں تو کل کو نیشنلائزیشن نائنٹین سیونٹیز میں ہوئی اس کے بعد تعلیم کا بیڑا گھرک ہوا آج صورتحال وہی ہے اگر یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل کو ہم بھی اپنے سکول بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ نقصان کس کا ہے پیرنٹس کا بچوں کا اور تعلیم کا ہے ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیرنٹس ہمارے ساتھ بیٹھیں اگر تو یہ پیرنٹس ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف الیکشن کمپین ہے اور یہ الیکشن کمپین تک یہ ایشو رہے گا لیکن میں اس کو تطن سپورڈ نہیں کرتا اگر کہیں پہ ایسے انفراد میں ایسے انفراد میں ایشوز آ رہے ہیں اس چیز کو اس پرابلم کی حد تک دیکھنا چاہیے پیرنٹس کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کے پیرنٹس کا مسئلہ ہے فیسے اگر بڑی ہیں تو وہ اس پہ اتجاج کر رہے ہیں لیکن دوسری چیزوں کی بھی قیمتیں بڑی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دیڑ لاکھ پرائیوٹ سکولز کام کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری سکول نہیں ہے سرکاری سکول میں سٹینڈرز نہیں ہے سرکاری سکولوں کی عبارتیں نہیں ہیں سرکاری سکول کاغذ پر ہے جگہ پر موجود نہیں ہے جب سرکار کی یہ پوزیشن ہوگی تو یقینی طور پر نجی شعبہ آگیا ہے پھر وہ اپنے حساب سے اپنے دام لگائے گا اپنے پیسے وصول کرے گا اپنی سہولتیں دے گا اور پھر عباب سے کہے گا آپ کو لینا ہے تو لے نہیں لینا تو نہ لیں جیسے کہ پرائیوٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ آپ جائیں اگر آپ اس کا اخراجات دے سکتے تو آپ ہاسپٹل میں جائیں وہاں پر ڈاکٹر کو دکھائیں وہاں پہ داقل ہو نہیں دے سکتے تو آپ سرکاری اسپٹال میں جائیں یہ ایک الگ بات ہے کہ سرکاری اسپٹال میں آپ کو گھسنے کا دل نہیں چاہے گا وہاں پہ آپ گھس نہیں سکتے وہاں پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے وہاں پہ آپ چل نہیں سکتے تو حکومت اپنی بریانی بھی ذمہ داری بھی پوری کرے تاکہ یہ مسائل جو ہیں یہ پھر سڑکوں پر نہ آ سکے اور اگر سڑکوں پر آ رہے ہیں تو حکومت کو خود بھی اپنے گریبان میں بھی مجھاک کے دیکھنا چاہیے جیسے کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کراچی جیسے شہر میں دھائی کروڑ کے سبہ دو کروڑ کے شہر میں پچھلے پچیس سال سے کوئی سکول نہیں کھلا کوئی کالیج نہیں کھلا اور جو سرکاری کالیجز اور جو سکول چل رہے ہیں اس میں تعلیم کے نام پر بھی تعلیم نہیں دی جاری اس کے بعد پیرنٹس مجبور ہو کے جائیں گے کہاں چھوٹے چھوٹے گھر سے لے کے بڑے بڑے گھر والے صرف پرائیوٹ سکول تک جا رہے ہیں اور پھر یہ ایک نجی شعبہ ہے اور نجی شعبہ پھر اپنی چلاتا ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ایک کتاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر